پی ٹی آئی کو بلے کے جگہ گھڑی کا نشان ملے گا نواز لیگ کو جتوا دیا جائے گا مگر سینئر صحافی رعوف کلاسرہ نے حیران کن خبریں دے دیں ڈی جی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے صحافی رعوف کلاسرہ نے کہا کہ نواز شریف کو ایکسٹرا آرڈنری سپورٹ دی گئی ہے یہ واحد پارٹی ہے جس کے لیے الیکشن سے قبل راستہ ہمبار ہے بورڈز ہو رہے ہیں امیدوار آ رہے ہیں کوئی ٹینشن نہیں جس سے صاف لگتا ہے کہ نواز شریف کا معاملہ سیدھا ہے اگر کوئی جماعت مشکل میں ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے مگر ان کا اصل امتحان الیکشن کے دن بھی شروع ہونا ہے اگر آزاد امیدوار کے نام دیتے ہیں تو ان کے مختلف انتخابیں نشانات ہوں گے اور دیہات میں بولنگ اسٹیشن پر خواتین ووٹرز کے لیے یہ مشکل ہوگا کہ پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے سینئر صحافی نے کہا کہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو بلے کے جگہ توشہ خانہ والی گھڑی کا نشان دے دیا جائے ایک نیا دنگل بھی شروع ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی والے گھڑی کے نشان پر ووٹ مانگنے جائیں گے تو گھڑی کا سب کو پتا ہے کہ امران خان کو اس پر سزا ہوئی ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے ان کو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرنے دیے جا رہے پیپر سائن بھی نہیں کرنے دیے جا رہے سینئر صحافی نے مزید کہا کہ نواز لیگ کا اصل ٹیسٹ اگر یہ جیت جاتے ہیں تو لگ رہا ہے جیت جائیں گے یا جتوا دیا جائے گا وہ آٹھ فروری کے بعد شروع ہوگا اس لیے الیکشنز کروائے جا رہے ہیں ان کی کریڈیبلیٹی کیا ہوگی پارلیمنٹ کس طرح کی آئے گی نواز صریف نے تین بار وزیراعظم بند کر کیا کر لیا جو اب چوتھی بار کریں گے جو تین بار پہلے ہوا ان کے ساتھ اب بھی وہی ہوگا